السلام علیکم ویورز کیسے آپ امیدہ ٹھیک ہوں گے خوش رہیں آباد رہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائیں جی تو ویورز آج آپ کے لئے لے کیا ہے اب تو رمضان میں تھوڑا دن رہ گیا آپ اید سپیشل اید پہ اپنے مہمانوں کی توازے کریں اچھی اچھی چیزیں گھر پہ بنا کے رکھیں یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے زبردست کچوری بہت کمال کی بن کے تیار یہ ماشاءاللہ آپ اس کی لکھ دیکھیں آپ بھی اپنے گھروں میں اس کو بنائیں اور مہمانوں سے اپنے تعریفیں لیں بہت کمال کی بنی ہے ماشاءاللہ سے کھمانی رہیں جی اس میں تقریباً نا ٹو ٹیبل سپون میں پہلے آئل کا شامل کر لوں گی اب اس کے اندر ورڈ ٹیبل سپون نا میں لسلدر کا پیس شامل کروں گی اس کو خوشبو آنے تک اچھی طرح سے نا ہم بھون لیں جو ہنڈیا اس میں نا تھوڑا سا سٹارٹنگ میں نا ہیڈ لگنے میں تھوڑا ٹائم لگتے ہیں لیکن بعد میں پھر اس کا یہ پروسیجر ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو پکا لیتے ہیں اس میں چیز تو پھر چولا ہمیں تھوڑا دیر پہلے باند کرنا پڑتے ہیں کیونکہ یہ مٹی کی ہانڈی میں پروسیجر پکنے کا جاری رہتے ہیں کافی دیر تک سٹارٹنگ میں بس اس میں تھوڑا ٹائم لگتے ہیں یہ لسل ہمارا ماشاءاللہ سے بھون گیا بڑی پیاری فشبو آ رہی ہے اب اس میں میرے پاس یہ پانچ سو گرام بیف کا کیم ہے کیمہ میرا یہ چکنائی بل ہے اس میں تقریبا 30% یہ دیکھیں نا آپ چکنائی بلہ کیمہ ہے یہ ذرا کھانے میں بھی اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتے ہیں اور پکنے میں بھی یہ سہی رہتے ہیں نا اس میں چیزوں میں مطلب وہ جوتے ہیں نا ایک چیز کہتے ہیں کہ پکڑ آ جاتی ہے مطلب آپ کی بائنڈنگ جو ہے نا وہ اس کی چکنائی کے ساتھ بہت اچھی ہو جاتی ہے تو اس کا ہم تھوڑا کلر چینج ہونے تک کیمہ کو پکائیں گے کیمہ ہمارا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس نے یہ پانی اتنا چھوڑ دی ہے اب تھوڑا سا یہ کوک ہو گیا تو اب اس میں میں ایک ٹی سپون ڈالوں گی لال مرچ اور ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون سکا دھنیا اور ہاف ٹی سپون بھونا کٹا زیرہ ان کیزوں کو میں اس طرح اس میں شامل کر دوں گی اب ان کو مسالوں کو اس میں اچھی طرح سے میں پکا لوں گی سبز مل جو ہے وہ میں نے ڈائن کر کے نہیں ڈالی اس کو میں اسی طرح ہی باریک سا چوب کر کے ڈال دیں گوں یہ جی اب کیمہ یہاں پہ ہمارا یہ بیف کے ہے تو اس میں نہ پکتے ہوئے ٹائم لینے تو اس کا میں چولہ اس طرح ہلکا سا کر دوں گی اور جب تک یہ دام پہ نہ کیمہ میرا تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے چولہ میں نے بہت سلو کر دیا اور پانی اس میں میں نے بلکل بھی شامل نہیں کیا یہ اپنے ہی پانی میں نہ پاکہ کیمہ گھل چاہے گا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے دو کپ میدہ لے کے اس کو چھاند لی ہے اب اس کو ہم گھوڑیں گے اس میں ہاف ٹی سپون میں نمک کا شامل کر دوں گی اور اس میں ہم شامل کریں گے تھوڑی سی اجوائن اچھی طرح سے مسل کے آپ ٹی سپون اس میں میں سابت زیرے کا شامل کر دوں گی اور آپ اس کے اندر میں شامل کروں گی ملٹ گھی ہے یہ میرے پاس اور یہ میں نے چار ٹی بر سپون لیا ہے دو کپ کے حساب سے یہ آپ کا چار ٹی بر سپون جائے گا ایک کپ میں یہ آپ کا جاتا ہے ٹو ٹی بر سپون تو اس حساب سے یہ فو ٹی بر سپون ہمارا یہ جائے گا ٹھیک ہے نا جی تو اب اس کو آٹے کے ساتھ اس کو گھی کو ہم اچھی طرح سے مسل کے نا تو اس کی ہم اچھی طرح سے مکسنگ کر لیں گے ڈو ہم جو اس کی تیار کریں گے نا یہ ہم نے ہارڈ کر لی ہے یہ سوفٹ نہیں آپ کی ڈو ہونی چاہیے ماما اس کے اندر تھوڑا سا زیرہ اور ڈالنے کام لگ رہے ہیں میں ابھی دیکھ رہی ہوں زیرہ تھوڑا کام لگ رہے ہیں تو تھوڑا سا نا میں شامل کر دیں یہ تقریبا ہمارا نا اچھا جی یہ ہمارا اب اس میں گھی بھی اچھی طرح سے مکس ہو گئے آپ آتا دیکھیں کس طرح یہ سوری میدہ یہ بھور بھورا سا لگ رہے ہیں اب ہم نے اس طرح یہ دیکھیں پکڑنا ہے یہ مٹھی بنا نہیں ہے یہ دیکھیں یہ آپ کی مٹھی نہیں ٹوٹ رہی یہ جس طرح مرضی آپ اس کو کریں یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ آپ کا جو میدہ ہے پرفیکٹ ہے اب اس میں ہم حسبے ضرورت پانی شامل کریں گے یہ مٹھی ٹھیک نہیں نہ بن رہی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس میں پان وہ گھی تھوڑا اور شامل کریں اور آئل نہیں شامل کرنا آپ نے اس میں گھی شامل کرنا ٹھیک ہے نا اب یہ میں نے ون کپ لیا ہے مائرنگ کپ سے تو یہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ میرا اس میں پھر یہ کتنا لگا ہے ٹھیک ہے نا ہماری جو لوگ آئل یوز کرتے ہیں تو ان کے لئے کیسا یہ بنیں گے جو آئل یوز کریں گے نا پھر اس وہ ایک سموسے میں خستہ پان میں آتا ہے جو کرنچ ہوتا ہے نا ایک خستہ پان ہوتا ہے وہ آتا ہے اس کے ساتھ نا گھی کے ساتھ تو اس لئے سموسے جس طرح میں بنا رہی ہوں آپ نے سموسے بنانے کچھ کرنے نا اس طرح کا کام تو آپ نے مست اس میں پھر گھی شامل کرنے آئل نہیں کرنے پھر دیکھیں آٹا ہارا مکس ہو گیا اب اس کو ہم اچھی طرح سے مکھی لگا کے نا تو تقریباً اس کو دس منٹ کے لئے پھر میں ریسٹ کے لئے اس کو اچھی طرح ہم نے اس طرح مسل کے کرنے نا اس سے ہمارے سموسے کی جو لیئرز ہیں وہ بہت اچھی آئیں گی اے کتنے دے کرنے اس کو کم از کم پانچ منٹ تک ہم گندیں گے ابھی تو پھر اس کو دس منٹ کا ہم ریسٹ دے دیں گے یہاں پہ آٹا ہم نے اب بھراک دیا دس منٹ کے لئے ستے اس کو دیں گے اس تھی دے تک ہم کیمہ چیک کر لیں کیمہ کی کیا کنڈیشن ہے یہ کیمہ ابھی مجھے تھوڑا سخت لگ رہے ہیں میں نے بتایا نا بیپ کا کیمہ اور اب اس پکتے ہوئے صرف سات آٹھ منٹ ہوئے ہیں تو یہ تھوڑا سابس پہ میں یہاں پہ پانی شامل کر دیں گے یہ چوتھائی کپ میں نے پانی کا چوتھائی سا لیا ہے اس کو میں کور کر دوں گی اس میں انشاءاللہ ہمارا جو کیمہ سیار ہو جائے گا اب اس کو صرف دس منٹ کے لئے اور میں کور کروں گی یہ کیمہ ماشاءاللہ ہمارا کافی ہاتھ تک گل گیا ہے اب اس کے اندر یہ میں نے ایک ادر نارمر سائز کا پیاز لیا ہے تو وہ میں اس کو میں نے چاپ کر لیا ذرا موٹا موٹا سا وہ اس میں میں شامل کر دیں گی ٹھیک ہے نا یہ کیمہ میرا تقریبان بیس میلٹ لگے ہیں بیس میلٹ میں کیمہ میرا پیار ہو گیا ہے اب اس کو پیاز کو نا ہم نے اس کو زیادہ ہم نے بیٹ میں گلانا نہیں ہے بس ذرا کھڑا کھڑا سا ہی ہم پیاز نا ماما جی یہ پیاز کو کتنا ٹائم ہور لگے گا یہ پیاز کو ہم اس میں ڈال کے نا تو تقریباً پانچ منٹ ہم اس کو کیمہ کو بھون دیں گے اچھی طرح تاکہ جو پیاز کا کچھا بان ہے نا وہ ختم ہو جائے اس میں چولا بھی اتنے یہ پیاز کا پانی بھی نہیں اس میں ہوگا کیونکہ ہمیں کیمہ یہ بلکل خوشک چاہیے یہ دیکھیں اس کے اندر بلکل بھی کوئی اس میں پانی نہیں ہے کچھ نہیں ہے اور دبا دبا کے بھی دیکھیں آئل اس میں نہیں نکل رہا اس لئے اس میں بہت تھوڑا میں نے صرف ٹو ٹیبر سپون آئل کے ڈالے اور یہ ماشاءاللہ بہت اچھا کیمہ میرا بن کے تیار ہو گیا ہے بیف کا یہاں پہ ہمارا پیاز پاگیا ہے اب اس میں ڈھیڑ سارا ہم شامل کریں گے ہیرا دنیا اس کو مکس کر لیں گے اس کو ہم نے پکانا نہیں گے بس جسٹ اتنا ہے کہ اور اس کو اب یہ ہرا دنیا شامل کرنے کے بار میں اس کو ہانڈی میں سے نکال لوں ہانڈی میں کوکنگ کا پروسیجر جاری رہتا ہے تو اس لئے ہم اس کو پلیٹ میں نکال کے تھنڈا کر لیں گے تو اس لئے تک ہم باقی ڈو کا جو کام سموسے کی ڈو ہے نا ہم وہ کام کریں گے یہ اس طرح کا ہمیں کیمہ تیار چاہیے اور یہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہمارا یہ تیار ہو گیا ہے یہ داس منٹ ہم نے یہ آٹے کو ریٹ دی گیا ہے اب اس کو اس طرح ہم اچھی طرح مسل مسل کے اس طرح ہم اس کو کون لیں گے یہ دیکھیں ڈو جو ہے نا میری یہ اس طرح اس کو مسل لیں گے اس سے میں نے آپ کو بتا ہے نا پہلے بھی کہ لیئرز بہت اچھی آتی ہیں یہ آٹا ہمارا تیار ہو گئے یہ دیکھیں اس سے ہی میری ہارٹ کس ہم کی ڈو ہے کیونکہ اس موسے کے لئے نرم ڈو نہیں ہمیں چاہیے تو یہ آدھا کپ میرا اس میں پانی کا استعمال سلری بسم اللہ الرحمن الرحیم تین کھانے کا چمچ میں نے یہاں پہ لیا ہے کون فلور کے بڑے چمچ لیا ہے یہ میں نے تین کھانے کا چمچ ہے جو گھی کو میں نے میلٹ کر لیا ہے نا یہ ہم نے تیار کر لینا ہے یہ اس طرح ہمارا ریڈی ہو گیا ہمارا دن کے تیار ہو گیا اب اس کے برابر رسوں میں میں پیڑے چھوٹے سائز کے کھانے اب ان کے میں چھوٹے سائز بنا لوں گی ان کو پیڑوں کو صرف اب میں پانچ کے لئے ریکس دوں گی پھر اس کے بعد میں اس کا باقیا بتاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے جو پیڑے کیا تھا اس کی میں نے چھوٹی پوری کے سائز کی یہ روٹیاں میں نے بیل لیں اب اس کے اوپر یہ جو میں نے بنایا تھا نا ایک سلیری سی ہم نے بنائی تھی یہ ہم اس کے اوپر لگائیں گے ٹھیک ہے نا ہم نے اس کو بڑا مطلب وہ ایک لیئر پوری جس طرح آ جائے نا وہ چیز ہم اس کے اوپر کریں گے اور یہ جو اس کی لیئر ہے نا اسی لیئر نے آگے اس کا نام جو کہاں میرا سارا وہ اسی سے ہی ہونا ہے ٹھیک ہو گیا اب اس کے اوپر ہم ڈسٹ کر لیں گے خوشکا تھوڑا سا ٹھیک اب اس کے اوپر ہم نے اسی سائز کی جو دوسری روٹی بیلی ہوئی ہے وہ ہم لے آئیں گے اور یہ ٹھیک اب اس کے اوپر ہم پھر تھوڑا سا خوشکا ڈسٹ کر لیں گے ماما جی یہ ساری روٹیاں سے جائیں ہاں جی یہ ساری روٹیاں سے جائیں ہم باری باری پھشکا ڈسٹ کرتے جائیں گے اور یہ اپنا بیٹر اس پر لگاتے جائیں گے جو ہم نے یہ کریمی سا بیٹر بنایا کون فلور اور گھی کے ساتھ تو یہ جی پھر ہم اسی لیئے اب ہماری آخری روٹی آگئی اب اس کو نا ہلکے ہاتھ سے ہم اس طرح اپنے پیسیز ہیں اس کو کر لیں گے تاکہ ہمارے جو نا یہ ایکول رہیں یہ پہ ہم نے اگر زیادہ دوباؤ ڈالا تو یہ لیئرز ہماری آپس میں جھوڑ جائیں گے اس کو ہم نے اس شیو میں لے کے جانے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے سائٹ اس کی چینج کری جانی ہے اور اس طرح ہم اس طرح ہم اس طرح ہم لے کے جاتے رہیں گے اور اس کی سائٹ نہ ہم لوگ چینج کرتے جائیں گے ایکول ہم نے بلکفل اس کو رکھنے یہ روٹی کو ہم نے ایکول اس طرح کر لیا اور کوشش آپ نے یہ کرنایا کہ یہ روٹی آپ کی پھٹنی نہیں چاہی گے اور اب یہ جتنی سلہری ہماری بچ گئی ہے اس کو ہم ساری روٹی پہ اس طرح لگا لیں موسیقی 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 اب ان کو اس طرح ہم نے کرنا ہے اس کو رولنگ کریں گے اور ہم نے جب اس کو رول کرنا ہے تو آپ نے اس طرح اس کو ساتھ ساتھ کھیجتے جانے ہیں تاکہ آپ کا جو ہے یہ بہت ٹائٹ لی ہونا چاہیے یہ ڈیل آنی ہونا چاہیے آپ دیکھیں میں کار ہوں ایک ساتھ ساتھ میں روٹی کو اس طرح کھے جو پھٹنی نہیں چاہیے جو سب سے بڑی چیز ہے نا کہ یہ پھٹی نہیں ہونی چاہیے یا پیانٹ پہ تھوڑا سا یہ میں پانی لگا دوں گی یہ اس طرح تاکہ یہ نا ہماری اچھی طرح سے جھوٹ جائے اب اس کو ہم کریں گے یہ چیز اس کو ہم نے اس طرح کرنے اور ایکوال کر کے نا پھر ہم اس کے آپ کو بتائیں گے آگے کا پروسی جرم میں کیا کرنے دیکھیں ایک ویڈیو آپ کے لیے جب ہم بناتے ہیں نا تو ہم کتنی منت کرتے ہیں تو پلیز پھر سبسکرائب کرنا تو ہمارا حق بنتے ہیں نا تو پلیز جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں دیکھتے ہیں آپ تو لیکن آپ نا لائک کرنا بھول جاتے ہیں اپنے رشتہ داروں میں شیئر کریں اپنے دوستوں میں شیئر کریں اب اس کی ہم کر لیں گے کٹنگ اور کمنٹ سے پیارے پیارے کیا کریں ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے آپ کے کمنٹ کے ساتھ یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے اب اس کو ہم کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں میں نے ایک ویڈیو نشان لگا لیا سارے اب ان کو پیڑوں کو ہم ایک ویڈیو سے کٹنگ کر لیں میں کاسم لا رہا ہوں آپ نے پیڑے کو نہیں ہلنے دینا یہ دیکھیں ماشاءاللہ اگر کیمرہ دکھا سکے نا آپ کو تو آپ لیئرز دیکھیں کتنی ٹائٹ لیئرز بنی ہیں ہماری یہ رامہ پتہ چل رہے ہیں نا سہی کہ نہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بلکل بھی یہ ڈیلی ڈالی ہماری لیئرز نہیں بنی تو آپ نے سیم اسی طرح ایک ایک سٹیپ کو بہت دھیان سے دیکھنا ہے تاکہ آپ کی میرے سے بھی زیادہ اچھی بنیں میرے سے بھی زیادہ اچھے بنیں سموزیں ہیں درستر دو تین دو کچوریاں میں نے بنائی ہے وہ مائنڈ میں کچوری تھا جی اب اس طرح ہم نے ہلکے ہاتھ سے ہم نے اس طرح اس کو پریس کرنا ہے وہ جو ایک دوسرا ہم پاف پیٹیز بناتے ہیں نا اس میں لیئرز کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک پیڑے سے ہم دو کرتے ہیں تو پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ آپ نے یہ سائیڈ نیچے رکھنی ہے یا وہ رکھنی ہے اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ہم ساروں کو اس طرح کر لیں گے اور بہت اس کو احتیاط کے ساتھ آپ نے کرنا ہے تاکہ ہماری جو لیئرز ہیں نا وہ خراب نہ ہو ٹھیک ہے نا چل یہ دیکھیں میں نے جتنی بھی روٹیاں اپنے یہ بیلی تھی نا پراتھا بناتے اس کے بعد اس کے اوپر ساروں کو پر میں نے میردہ اور پانی کی پتلی سسلیری بنا لی تھی وہ میں نے ان کے اوپر رکھ لیا ہے تاکہ اب جب ہم اس کے اوپر بائنڈنگ کریں گے نا تو یہ ہماری اس کے ساتھ تیک ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ ماشاء اللہ دو چلک میں نے بھر کے ڈالیا ہے اس میں اب یہ دیکھنا دیکھنے کا جو پروسیجن ہے نا وہ آپ کا یہ ہے اس کو ہم نے یہ دیکھیں اس طرح یہ چیز ہم نے کرنی ہے یہاں ٹھیک ہو گیا نا اس کو ہم نے اس طرح پش کرنا ہے سوری پریس کرنا ہے اور یہ جو ایک سائیڈ آگے گی نا یہ اب ہم لے کے آئیں گے ادھر درمیان میں اور اس کو ہم اس طرح سے یہ پریس کریں گے ٹھیک بہت ایزی ہے تو آپ کو یقیناً سمجھ آگیا ہوگا کہ میں نے کس طرح کی ہے یہ دیکھیں یہ اب اس کو ہم نے اس طرح سے پیک کرنا ہے یہ چیز یہ ہمارا سموسا بن کے تیار ہو گیا ہے ٹھیک ہو گیا نا اخمانی رحیم اب ان کو میں ہاف فرائے کر لوں گی اور جس وقت پھر مجھے چاہیے ہوں گے تو پھر اسے ہم فل فرائے کر لیں گے ابھی چھیڑنا بلکل بھی نہیں ہے یہ جب تھوڑا سا پکے گا نا تو یہ خود با خود اوپر آ جائے گا ٹھیک ہے نا اس کو بھی ہم ہاف فرائے کر کے رکھ لیں گے جس طرح آپ کا پتہ ہے نا کچوریاں بھی میں نے ہاف فرائے کر کے رکھی تھی اسی طرح اس کو بھی ہاف فرائے کر کے رکھیں گی اور اس کو آپ نے بہت احتیاط کے ساتھ نا مطلب فرائے کرنا ہے اس کو نا ہم نے بلکل مطلب لو فلیم پہ اس کو ہم نے کرنا ہے جس طرح جب ہم ڈال لیں تو ہرکیل کے بابلز بنتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے جب اس کو ہم فری دیس کنڈیشن میں کر لیں گے نا تو پھر بعد میں ہم نے اس کو جب کرنا ہے نا تو ہم نے تب بھی اس کو بہت لو فلیم پہ کرنا ہے یہ کم ات کم سات منٹ آپ کو ایک سائٹ پہ لگیں گے اور سات منٹ ہی آپ کو اس کی دوسری سائٹ پہ لگیں گے اس کو میں نے نا ہاف فرائے کر لی ہے ہاف بھی نہیں بس یہ صرف یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس طرح فرائے کر لیتے ہیں جب ہم نیکس ٹائم اس کو فرائے کرتے ہیں تو ہمارے سموسے ٹوٹتے نہیں گے اب زیپ لیک لگ لگ بیگ میں کریں آپ لانچ بکس میں کریں جس مرضی چیز میں کریں یہ آپ کا انشاءاللہ خراب نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا بسم اللہ الرحمنی رہی یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ میرے نو سموسے بن کے تھیار ہو گئے ہیں اور آپ اس کی لک دیکھیں یہ دیکھیں ابھی یہ ہاف فرائے میں نے کی ہے ابھی ان کو میں دوبارہ فرائے کروں گی ٹھیک ہے نا میں نے یہ آپ کو میں یہ کر کے دکھا رہی ہوں کہ اگر آپ ان کو فریز کرنا چاہتے ہیں مطلب یہ ہوتا ہے نا کسی بندہ ترے ٹائم ہے چلو بنا کے راکلیں پھر بان جائیں گی تو اس اسٹیج پہ آپ ان کو ٹھنڈا کر کے زیپ لگ بیگ میں آپ فریز کر لیں پھر اس کے نہ ٹوٹنے کا خطرہ نہ کچھ جب مرضی یوز کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سمو سے ہم نے فریز کر کے رکھے تھے اب ان کو ہم نے بس یہ دیکھیں اس طرح کا ہمارا آئل ہے بلکل لائٹ سا زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے اب اس کو ہم نے فریزر سے نکال کے نہ ڈریک میں آئل میں ڈال رہی ہوں اس کو آپ کو ڈی فراسٹ کرنے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے اور اس کو تقریباً پندرہ سے بیس منٹ پچیس منٹ بھی لگ سکتے ہیں کہ ہم نے بہت آرام سے اس کو فرائے کرنے تاکہ یہ اندر تک اچھی طرح ہمارا کوک ہو جائے میں نے زیادہ آئل ڈالا گیا اس لئے میں نے چھے ڈال دیئے اگر آپ کا کام آئل ہے تو آپ اسی ساتھ سے جتنی آپ کی کلائی میں آ سکتے ہیں اتنا ڈالنے ایک کلائی کو زیادہ نہ بھریں چلے اب ہمارے آئس طرح کوک ہوتے رہیں اور میں ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتی رہوں گی ایک سائد ہماری یہ پاک گئی ہے اب اس کی میں سائیڈیں چینج کر دوں گی دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا کلائی ہے اسی طرح باری باری سب کی سائیڈیں چینج کر دیں گے اور ماشاءاللہ یہ بان کے سمو سے بہت زبردست بان کے تیار ہوتے ہیں انشاءاللہ آپ کے گھر میں بھی سب کو بہت پسند آئیں گے ضرور آپ لوگ اس کو ٹرائے کریں جی اور ابھی تک آپ نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اپنے دوستوں اور رشتے داروں میں لازمی اس کو شیئر کریں تو یہ بس ہماری ابھی تھوڑا سا اور اس میں کلائر آئے گا تقریباً پندرہ سے بیس میٹ ہو گئے ہیں مجھے اس کو فرائے کرتے ہوئے تو ابھی تقریباً پانچ ساتھ میٹ اس کو اور لگیں گے تو پھر آپ کو میں اس کی فائنل لوگ دکھاتی ہوں تب تر اب یہ ہماری کچوریاں ماشاءاللہ بہت پیاری فرائی ہو گئے ہیں تو اب اس کو ہمیں تھوڑا درستہ رکھیں گے تاکہ اس کا جو جتنا ایکسٹرو آئیل ہے وہ اس سے نکل جائے گا اب یہ ہماری کچوریاں ماشاءاللہ بہت پیاری فرائی ہو گئے ہیں تو اب اس کو ہمیں تھوڑا درستہ رکھیں گے تاکہ اس کا جو جتنا ایکسٹرو آئیل ہے وہ اس سے نکل جائے گا ماشاءاللہ الحمدللہ سموسہ کچوری ہماری بہت زبردست بن کے تیار ہوئی ہے اور مشالہ لک وائز تو اچھی لاغی رہی ہے لیکن کھانے میں بھی بہت لبردست بنے امید ہے آپ کو یہ بہت زیادہ پسند آئیں گے آپ بھی عید کی دافتوں میں اس کو اپنی لازمی شامل کریں اور اس کو اگر توڑ کے میں آپ کو دکھاؤں تو آپ دیکھیں کہ کس قدر یہ کرنچی بنے ہے اور مشالہ اس کی ایک ایک پرت اس طرح لیدہ بنی ہے نا اور اندر سے پکی ہوئی دیکھیں کتنی اچھی یہ کوک ہوئی ہے نا کہیں سے اس کی کوئی بھی پرت کچھی نہیں ہے تو آپ بھی اسی طرح اس کو ہلکی آنچ پر فرائے کریں یہ بہت اچھی بن کے تیار ہوئیں اللہ حافظ